حضرت علامہ اقبال علی رحمہ نے فرمایا کہ اپنے من میں ڈوب کر پا جا سراغ زندگی تو میرا نہیں بنتا تو نہ بن اپنا تو بن فرمایا کہ یہ سورج بھی تیرے لیے اے انسان یہ سورج بھی تیرے لیے چاند بھی تیرے لیے دن کا آنا رات کا آنا تیرے لیے ہے یہ سارا زمانہ تیرے لیے ہے انسان تو میرے لیے ہے اللہ تعالی نے جنوں اور انسانوں کو اپنی عبادت کے لیے پیدا فرمایا لیکن کیا ہم اس کی عبادت کر رہے ہیں نہیں ہم اس کی نافرمانی پر نافرمانی کیے جا رہے ہیں اس کی ایک چھوٹی سی مثال یہ ہے کہ ہم اگر سردی آ جائے تو ہم سردی سے کپ کپا کر یہ کہتے ہیں کہ کاش گرمی ہوتی اور اگر گرمی آ جائے تو ہم گرمی سے تنگ آ کر ہم یہ فرمائش کرتے ہیں کہ کاش سردی ہوتی اس لیے فرمایا انسان بڑا ناشکرہ ہے کہ یہ انسان بڑھ چڑھ کے ناشکرہ ہے یعنی ناشکروں کا بھی باپ ہے اتنا بڑا ناشکرہ ہے پہلے انسان حضرت موسیٰ علیہ السلام کے زمانے کی بات ہے کہ لوگوں نے منو سلوہ اللہ تعالی نے ان کے لیے اتارا نازل فرمایا ان کے لیے دستر خان نازل فرمایا آسمانوں سے کہ جس میں ترہ ترہ کے کھانے ہوا کرتے تھے ترہ ترہ کے ڈشیں ہوا کرتی تھی اور وہ کھاتے ہیں منو سلوہ کو اور جو ذائقہ سوچتے وہ ہی ان کے لیے اس میں آ جاتا ذائقہ لیکن جب منو سلوہ کھا کھا کر تنگ آ گئے تو کہنے لگے اے موسیٰ اپنے رب سے پیاز کیوں نہیں مانگتے اپنے رب سے دانے کیوں نہیں مانگتے اپنے رب سے کہو کہ ہمارے لئے ایک اکھڑی بیجے ہم وہ کھائیں ہم یہ کھا کھا کر تنگ آ چکے ہیں یہ انسان کے ناشکرے ہونے کی ایک مثال ہے یہ انسان اگر ناشکرانہ ہو شکر کرنے والا ہو تو ولی اللہ ہو آج کے اس پرفتن دور میں وہ بھی ولی اللہ ہے جو بے ہیائی سے پاک ہے اور اللہ تعالیٰ کے فرمانوں پر عمل کرتا ہے وہ بھی ولی اللہ ہے آج کے اس پرفتن دور میں آج کے دور کا تقاضی یہ ہے کہ اپنی نظروں کو حیاء والا بناو علام اقبال نے کہا کہ اپنے من میں ڈوب کر پا جا سراغ زندگی تو اپنے آپ میں ڈوب کے اپنے زندگی کا سراغ پا لے کہ تو کیا تھا اور کیا ہے حضرت امام غزالی سے کسی نے پوچھا کہ آپ اللہ کی معرفت کیسے حاصل کر پائے تو امام غزالی علیہ رحمہ نے فرمایا کہ میں نے ایک درخت کے پتے سے اللہ کی معرفت حاصل کی کسی نے پوچھا کیسے تو فرمایا کہ وہ درخت کا پتہ وہ درخت کا پتہ جسے انسان کھائے درخت کا پھل یا پتہ جسے انسان کھائے تو وہ نجاست کرتا ہے اور جسے ہرن کھائے تو وہ کستوری دیا کرتا ہے اور اسے اگر کیڑا کھائے تو وہ رشن دیا کرتا ہے فرمایا کہ میں نے درخت کے پتے سے اللہ کی معرفت حاصل کی کہ رب کتنا پروردگار ہے کہ وہ پتہ ایک ہے کھانے والے الگ ہیں اور اس کے وہ دینے والے الگ ہیں اگر وہی شہد کی مکھی اس درخت کے پتے پر بیٹھے تو وہ شہد دیا کرتی ہے فرمایا میں نے درخت کے پتے سے پتے سے اللہ کی معرفت حاصل کی اپنے من میں ڈوب کر پا جا سراغ زندگی حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ اپنے ساتھیوں کے ساتھ کہیں سے گزر رہے تھے آپ نے ان سے کہا کہ آپ آپ نے اپنے ساتھیوں سے کہا حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ تم لوگ آگے چلو میں آ رہا ہوں حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ رک گئے اور آپ کے ساتھی آگے چلے رستے میں کسی جگہ پر کورا کرکٹ اور گندگی پڑے ہوئی تھی وہ لوگ گزرے اور ناک پر ہاتھ رکھ لیا اور گزرتے گئے حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ بہت دیر ہو گئی اور آپ کے ساتھی پریشان ہو گئے کہ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ ابھی تک کیوں نہیں پہنچے تو وہ ساتھی جب دوبارہ واپس گئے تو دیکھا کہ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ کورا کرکٹ کے دھیر پر کھڑے رو رہے تھے اور بیٹھے ہوئے رو رہے تھے آ کر پوچھا حضور کیا ہوا کیا ماجرہ ہے آپ کو کس نے کیا کہہ دیا آپ کیوں رو رہے ہیں فرمایا یہ کورا کرکٹ مجھے کہہ رہا ہے کہ اس انسان کے ساتھ میں نے چار یا پانچ گھنٹے گزارے ہیں اس انسان کے ساتھ میں نے کچھ لمحہ گزارا میں پہلے آڑو تھا میں پہلے سید تھا میں پہلے عام تھا لیکن اس انسان سے نسبت ہوئی تو میری یہ حالت ہو گئی ہے کہ لوگ گزرتے ہیں اور ہاتھ رکھتے ہیں کہ کتنی بدبوجہ آ رہی ہے فرمایا یہ بدبو وہ سیب کہہ رہے تھے وہ کورا کرکٹ کا ڈھیر کہہ رہا تھا کہ یہ بدبو میرے اندر آج نہیں میں تو خوشبودار تھا یہ سیب یہ آڑو اس کی نجاست ہے وہ کہنے لگے کہ یہ انسان کی نجاست ہے کہ انسان نے مجھے کھایا میں انسان کی اندر گیا کچھ گیٹھے انسان کے ساتھ وقت گزارا اور میری یہ حالت ہو گئی کہ لوگ بدبو دار سمجھ کر اور ہاتھ رکھ کے ناک پر گزرتے ہیں حضرت ابو سید خضری رضی اللہ وہاں بیٹھے اور روئے جا رہے ہیں لوگوں نے پوچھا کہ حضور آپ کو کس نے کیا کہہ دیا فرمایا کہ یہ کورا کرکٹ مجھ سے باتیں کر رہا ہے حضرت ابابہ بلشاہ نے کیا خوب فرمایا تھا فرمایا کہ نفس پلید پلید چکیتا نفس پلید پلید چکیتا اسا اصل پلید نہا سے ہمیں تو رب نے اپنا نائب اور خلیفہ مقرر فرما کر بھیجا تھا دنیا پر ہمیں تو اس نے اپنا نائب اپنا خلیفہ بنا کر بھیجا تھا اور ہم آج کیا کر رہے ہیں آج ہم ڈانس پارٹیز میں جاتے ہیں آج ہم رمضان المبارک کا احترام نہیں کرتے رمضان المبارک کا ایک عیسائی نے احترام کیا اور وہ جنت میں گیا اس کا بیٹا بازار میں کچھ کھا رہا تھا اس نے اپنے بیٹے کے موں پر تماشا رسید کیا کہا کہ تجھے نہیں پتا کہ مسلمانوں کے روزوں کا مہینہ ہے وہ کہنے لگا بابا آپ بھی تو گھر میں کھاتے ہیں تو بابا کہنے لگے میں گھر میں کھاتا ہوں تو باہر کھا رہا ہے تجھے نہیں پتا مسلمانوں کا روزہ ہے تو جب وہ عیسائی مرنے لگا تو اللہ تعالی اسے ایمان کی دولت سے سرفراز فرما دیا آج ہم رمضان المبارک کا احترام نہیں کرتے رمضان ٹرانسمیشن جو پاکستان میں رائز ہیں اس میں وہی لوگ سکالر بن کے آتے ہیں جو سارا سال ڈانس کرنا سکھاتے ہیں سارا سال میک اپ کرنا سکھاتی ہیں وہی عورتیں وہی فہاشی اور یانی والی عورتیں رمضان ٹرانسمیشن میں آ کر ہمیں اسلام سکھاتی ہیں اور ہم بڑے شوق سے دیکھتے ہیں افتاری کرتے ہیں تو ہمارا ٹائم ٹی وی دیکھنے پر گزر جاتا ہے سہری کرتے ہیں تو ہمارا ٹائم ٹی وی دیکھنے پر گزر جاتا ہے جب ترامیوں کو ٹائم ہوتا ہے تو اس ٹائم ہم دیگر شوز دیکھ رہے ہوتے ہیں ٹی وی پر جبکہ انسان اور مسلمان کے لئے یہ وقت اللہ تعالی نے بہت عظیم وقت بنایا ہے کہ اس وقت جو بھی دعا مانگی جائے اللہ کی عبالت کی جائے اللہ تعالی راد نہیں فرماتا ہمارا وقت ان فضول قوموں میں زیادہ گزرتا ہے اور ہم شوق بھی اس چیز کرتے ہیں ہم ان لوگوں کو اپریشیٹ بھی کرتے ہیں کہ جو رمضان المبارک کی اندر اس طرح کے فضول کام کیا کرتے ہیں ہم ان لوگوں کو اپریشیٹ بھی کرتے ہیں ان لوگوں کو دیکھنا ان کو اپریشیٹ کرنے کے برابر ہے اگر ہم ان کو دیکھنا چھوڑ دیں تو وہ جو شوز رمضان ٹرانسمیشن چل رہی ہیں وہ بند ہو جائیں کسی حد تک اچھا کام بھی کر رہے ہیں علماء کرام کو بٹھا کر دینی مسائل پر بات کی جاتی ہے اچھا کام ہے لیکن وہ لوگ وہ خواتین جو سارا سال میک اپ کرنا سکھاتی ہیں سارا سال ڈانس کرنا سکھاتی ہیں سارا سال فلموں میں اور ڈراموں میں ڈرامو سریل میں کام کرتی ہیں تو وہ ہمیں اسلام سکھانے رمضان میں آ جاتی ہیں اللہ تعالیٰ ہمیں سمجھنے کی تفقیق اطاف فرمائے وآخر دعوان اللہ